ہیلو ایوری ون اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آر فائن آج ہم چپٹر نمبر سیونٹین سیکنڈ ڈیئر کا ٹاپک تھائرائیڈ گلینڈ اور پیرا تھائرائیڈ گلینڈ کو ڈسکس کریں گے تھائرائیڈ گلینڈ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ لارجس گلینڈ ہوتا ہے سٹوڈنٹس اس کی ہم اس میں ہم چیز دیکھیں گے لوکیشن کو اس کے سٹرکچر کو کیا کے چیزیں بنا رہا ہے ایکشن کیسے پرفارم کرتا ہے اگر زیادہ سکریٹ ہو جائے یا کم سکریشن ہو تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے کیا ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ کیا چیز ریگولیٹ کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم تھائرائیڈ گلینڈ کے اندر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تھائرائیڈ گلینڈ کی لوکیشن کو دیکھتے ہیں کہ تھائرائیڈ گلینڈ کہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے یہ ایک بائی لوبڈ ہے بائی لوبڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دو لوب ہوتے ہیں رائٹ لوب اور لیفٹ لوب یہ آپ کے گلے میں لیرنکس کے نیچے وینٹرل سائیڈ پہ موجود ہوتا ہے اور یہ دونوں لوبڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں جڑے ہوئے ہیں سٹوڈنٹس کی کون کون سے ہارمون ریلیز کرتا ہے یہ تھائرائکسن یا ٹی فور اور ٹی تری اور کلسی ٹونین ہارمون ریلیز کر رہا ہے تھائرائکسن ٹی فور اور ٹی تری اب اس میں صرف آئیوڈین کا فرق آ جاتا ہے اگر تین آئیوڈین ہوں گے تو آپ اسے کیا کہیں گے ٹرائی کہیں گے اگر چار آئیوڈین ہوں گے تو ٹیٹرا ہوگا تو تھائرائکسن یا ٹی تری جو ہے وہ سیمیلر ہی ہوتا ہے کلسی ٹونین جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے ڈیفرنٹ آئی ہے اچھا اس کو آگے مزید ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ تھائرائیڈ گلینڈ نے کام کرنا ہے تو کام کرنے کے لئے مطلب گلینڈ کی اپنی ورکنگ کے لئے اس کو آئیوڈین چاہیے ہوتا ہے آئیوڈین ملے گا تو یہ تھائرائیڈ گلینڈ کیا کرتا ہے کام کرتا ہے کب سکریٹ اس کی سکریشن کب ہوگی کب اس نے اپنے ہارمون کو سکریٹ کرنا ہے عام طور پر یہ تھروائٹ لائف یہ سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ پوری زندگی گروہ دھو رہی ہوتی ہے ریپڈز گروہ دھو ہوتی ہے اس ایج میں یہ سکریٹ ہوگا سیکشل میچورٹی کے اندر ریلیز ہوگا اور سٹریس کنڈیشن میں کولڈ ہنگر بھوک کی کنڈیشن میں سردی لگ رہی ہے اس کنڈیشن میں تھائریکسن ہارمون ریلیز ہوتا ہے ایکشن کیسے کرتا ہے تھائریکسن ہارمون اب تھائریکسن ہارمون کے گرہ ہم بات کریں کب یہ کرے گا ایکٹ جب ہماری باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہو جیسا کہ ہماری باڈی میں میٹابولیزم ہوتا ہے اس دوران یہ انکریز ہو جاتا ہے اس دوران یہ اپنا ایکشن پرفارم کرتا ہے ریلیز ہیٹ ہیٹ ریلیز ہوتی ہے یا گلوکوز کی بریکٹاؤن ہو رہی ہے انرجی بن رہی ہے ایٹی پی کی سینٹسز ہو رہی ہے اس دوران یہ کام کرتا ہے آپ کی جو گروت ہے وہ اس ہی کی مدد سے انکریز ہو رہی ہوتی ہے اچھا سٹوٹ یہاں پہ نیک ایک اگزامپل گیون ہے ایمفیبینز کی ایمفیبینز کے اندر میٹا مورفوسس کا پروسس ہوتا ہے مدلہ ایک جو فراغ ہے جب لاروہ میں ہوتا ہے وہ ٹوڑ کے اندر بنتا ہے دن وہ ایک فراغ بنتا ہے مطلب اس کی شیپ ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے اگر اگر تھریکسن کم بنے فراغ کے اندر اگر تھریکسن یہ جو ہارمون ہے یہ کم بنے تو اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ پروپر نہیں ہوتی اس میں میٹا مورفوسس کا پروسس ہو جاتا ہے اس کی جو شیپ ہے وہ نہیں بنے اب یہاں پہ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اڈلٹ فراغ ہے جو ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے بٹ سب سے پہلے یہ پنتا کیسے ہے جب فرٹلائزیشن ہوتی ہے فرٹلائزیشن ہوئی ایمبریو بنا لیٹ ایمبریو دن ایک ٹیڈ پول بن گیا اب اگر یہاں پہ تھریکسن نہیں ہوگا تو یہ ٹیڈ پول اس کی شیپ چینج نہیں ہوگی یہ فراغ میں کنورٹ نہیں ہوگا یہ ٹیڈ پول ہی رہے گا ٹھیک سٹوڈنٹس اگر تھریکسن زیادہ بن جائے یا تھریکسن کم بنے تب اس کی کیا پرابلم ہوتی ہے اگر تھریکسن ہارمون زیادہ بنے تو اس کے ریزلٹس میں آپ کہتے ہیں کہ ہائپر تھرریزم ہو گیا ہے نائن کلاسز میں بھی ٹین کلاسز ہارمون والے چیپٹر میں بھی آپ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اب اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی باڈی کا میٹابلزم بہت تیز ہو جائے گا بریتھنگ ریٹ بہت تیز ہو جائیں گے اور جو آپ کی آئیز ہیں وہ سویل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اسی طرح آپ کا جو کام ہے دل کی جو دھڑکنے ہیں دل کا جو کام ہے وہ پرابر وے میں نہیں ہوگا گریوز ڈیزیز ہو جاتی ہے اب اس گریوز ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ پرابر پروٹین نہیں بنتی پرابر پروٹین جب ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پروٹین ڈی نیچر ہو جاتی ہیں اور الٹی میٹلی کیا ہوتی ہے دت ہو جاتی ہے اب یہ دت کیسے ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کا میکنزم بتایا گیا ہے کہ جب گریوز ڈیزیز ہوگی مطلب تھائر ایکسین ٹی 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 فور ہارمون زیادہ سکریٹ ہو جائے گا ہائپر تھائر ایزم کی کنڈیشن ہو جائے گی اس ریزلٹ میں جو آپ کی پروٹین بنی ہے جو پروٹین بن گئی ہے مطلب اب یہ پروٹین ایب نارمل پروٹین ہے یہ ایب نارمل پروٹین جا کے اٹیچ ہو جائے گی اور یہ پچٹری گلینڈ سے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ فیکٹر کو ریلیز کروائے گی جس سے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ریلیز ہوں گے بہت زیادہ ہارمون ریلیز ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح اس کی ہارمونز کی پروڈکشن زیادہ ہوتی جائے گی اور ایز ای ریزلٹ تھائریکسن ہارمون بلڈ کے اندر بہت زیادہ شامل ہو جائے گا ہیٹ ریٹ بڑھ جائے گا بریتھنگ ریٹ بڑھ جائیں گے دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی بلڈ پریشر بڑھ جائے گا تو اس کے ریزلٹس میں اس کے جو پارٹ ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس طرح اس کی پھر دت ہو سکتی ہے لور کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے سٹوڈینٹس لور کنڈیشن کو آپ کہتے ہیں ہائپو تھراریزم اور اس میں دو طرح سے پرابلم ہو رہے ہیں ایک تو اگر آپ پیدائشی ہیں پیدائشی چینجز ہو سکتی ہیں اس کی کانجینشنلی ڈیفیشنسز ہو سکتی ہیں اگر بچپن میں ہی پیدائشی طور پر اگر یہ کم بن رہا ہے تو اس کنڈیشن میں کریٹنیزم ہڑیاں ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں باڈی کی گروت جو ہے وہ نارمل نہیں رہتی ابنارملٹیز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہیر ہوتے ہیں وہ سکینٹی رہتے ہیں مطلب کھردرے ہوتے ہیں اور زیادہ نہیں بڑھتے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں سکین کا کلر جو ہے وہ ییلوی شونا شروع ہو جاتا ہے منٹل ریٹارڈ رہتا ہے منٹل کی ریٹارڈیشن رہتی ہے سیکشن میچورٹی بھی پراپر نہیں ہوتی اگر بعد میں مطلب پیدائش اس کی ٹھیک ہو گئی آہستہ آہستہ وہ سروائیو کرنے لگا بٹ نیوٹریشنل پرابلم ہو گئے ہیں اس کی نیوٹریشن کے اندر آئیوڈین کی کمی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جب نیوٹریشن میں آئیوڈین کی کمی ہے تو آئیوڈین کے ریزلٹ سے تھائرائیڈ گلینڈ جہیں وہ سویل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے جس سے تھائریکسن کم بنے گا تھائریکسن کم بنے گا تو اس کو آپ نام دیتے ہیں گوائٹر گلہ جو ہے وہ سویل ہونا شروع ہو جائے گا گلے کی سوجن کو آپ میکزلڈیما بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تھائریکسن کم بن گئی ہے اب اس وجہ سے کیا ہوگا میٹابولزم نہیں ہوگا بریک ڈاؤن نہیں ہوگی چیزوں کی گلوکوز نہیں بریک ہوگا فیٹس بریک نہیں ہوگا وہ تمام چیزیں فیٹس وغیرہ باڈی میں برین میں ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ڈیپوزیشن کی وجہ سے ویٹ بڑھ جائے گا باڈی کی اور منٹل کی گروت رک جائے گی برین کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی پفنس ہونا سٹارٹ ہو جائے گی مطبعات اور جو سکن ہے وہ سیل ہونا شروع ہو جائے گی پفنس ہوگی سوجن ہوگی وہاں پہ اور لاؤس آف ہیئرز فرم تا باڈی آئی برو اینڈ سکیلپ کھوپری کے جو حصے ہیں سر سے سر کی مختلف جگہ سے آئی بروز سے یا باڈی سے مختلف تھوڑی تھوڑی جگہ سے بال جہے ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو ٹھنڈ بھی لگتی ہے سٹوڈنٹس یہ تو پرابلم ہوتے ہیں ہائپو تراریزم میں مطلب جب تھائر ایکسن کی کنسنٹیشن کام ہوتی ہے ٹھیک سٹوڈنٹس اگر کنسنٹیشن زیادہ ہو تو اس میں بھی پرابلم ہو رہے ہیں کہ میٹابولیزم بڑھ گیا ہے بریتھنگ ریٹ بڑھ گئے ہیں تو اس ریزلٹس سے بھی اس کی دیتھ ہو سکتی ہے کم ہونے سے بھی اس کی دیتھ ہو سکتی ہے اگر یہ نارمل بن رہے ہیں تو اس کی گروت ہوگی پراپر اس میں بریک ڈاؤن ہو رہا ہوگا اس کی میچورٹی ہو رہی ہوگی سٹریس کنڈیشن میں ہے تو وہ نارمل رہے گا اس کی گروت ریپیڈ ہوگی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سیکنڈ ہارمون جو ہے وہ کیلسی ٹونین ہے سٹوڈنٹس کیلسی ٹونین بھی تھارائیڈ گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے بٹ اس کو جو میسج جائے گا وہ آپ کے پیچڈری گلینڈ پہ جائے گا اچھا یہ سکریٹ کب ہوگا جب خون میں کیلشیم لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب کیلشیم لیول بلڈ کے اندر زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا تو کیلسی ٹونین ہارمون ریلیز ہوگا یہ کیلسی ٹونین ہارمون کرتا کیا ہے یہ خون سے خون سے کیلشیم کو پکڑے گا اور اس کی بونز کے اندر ڈیپوزٹ کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے مطلب بلڈ کے لیول زیادہ ہو جاتا ہے نا بلڈ میں کیلشیم کا لیول اور انہیبیٹ کب ہوگا جب لو بلڈ کیلشیم لیول کیلشیم کا لیول جب کام ہونا شروع ہو جائے گا تب انہیبیشن ہو جائے گی ایکشن کب کرتا ہے سٹوڈنٹس ایکشن اس وقت کرتا ہے مطلب اس نے اپنا ایکشن کیسے پرفارم کرنا ہے سٹوڈنٹس یہ کیلشیم کو بلڈ سے لے کے بون میٹرکس میں جمع کرے گا انہیبیٹ کیلشیم ایبزاربشن فارم دا سمال انٹسٹائن سمال انٹسٹائن سے کیلشیم کی کیلشیم کو جذب ہونے سے روکے گا یہ کیلشیم کو کیڈنی سے ریابزارب ہونے سے روکے گا یہ اس کا کام ہوتا ہے ٹھیک سٹوڈنٹس اب اگر یہ زیادہ بلڈ میں اگر بلڈ میں زیادہ کیلشیم ہو جائے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے اگر بلڈ میں لو ہو کیلشیم کیا ہوگا اگر ہائی ہو جائے اگر یہ بلڈ کے اندر اس کی سکریشن بہت زیادہ ہو جائے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ کیلشیم لیول ویل ڈیکریز اب اوور سکریشن کی وجہ سے کیلشیٹونین زیادہ بن گیا ہے اب کیلشیٹونین زیادہ بنا ہے تو اس نے بلڈ سے کیلشیم کو نکالنا ہے اور بون میں ڈیپوزٹ کرنا شروع کر دینا ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو بلڈ ہے اس میں کیلشیم کا لیول لو ہو گیا ہے کیلشیم کا لیول لو ہو گیا اس لئے اس کو بولتے ہیں ہائیپو کیلسیمیا کیلشیم کا کم ہو جانا ٹھیک ہے سٹوڈیٹس اب اس ریزلٹ میں کہ جب آپ کے بلڈ میں کیلشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے تو مسلز ٹیٹ نہیں ہو جاتی ہیں مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں مسل تھکے تھکے سے اور پین فیل ہوتی ہے نو نرو ایمپلس جنریشن نرو ایمپلس کے لیے ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے اور جب کیلشیم لیول نہیں ہوگا ٹائٹنس ہو جائے گی ایٹی پی کی سینٹسس نہیں ہوگی تو نرو ایمپلس بھی وہاں سے موڈ نہیں کر پائے گی انڈر سیکریشن اگر اس کی سیکریشن کم ہوتی ہے تو تب کیا ہوگا بلڈ سے زیادہ کیلشیم جو ایکسٹر کیلشیم ہوتا ہے وہ بون میں نہیں جائے گا جب بون میں نہیں جائے گا تو اس کے ریزلٹ میں کیلشیم بلڈ میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کنڈیشن کو آپ کہتے ہیں ہائپر کیلسیمیا تو اس میں کیا ہوگا بون میں کیلشیم نہیں جا رہا جب بون میں کیلشیم نہیں جائے گا تو بون کیا ہو جائیں گی کمزور ہو جائیں گی اسی طرح جو کیڈنی ہے وہاں سے بھی کیلشیم ری ایبزارب نہیں ہو رہا تو کیا ہوگا کیڈنی سٹون بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ کیلشیم وہاں پہ سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے وہ تھارائیڈ گلینڈ کو ڈسکس کیا ہے اور نیکسٹ پھر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے پیرا تھارائیڈ گلینڈ کو تب تک کے لیے اللہ